دوستوں کیسے ہیں آپ ہم اپنا یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آج ہم بات کریں گے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں نے ووٹ کیا سماجوادی پارٹی کے پکچ میں اور یہ بات نرویواد روپ سے ست ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کرتے نہیں ہیں اپنے سدھانتک وجہ سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی حد تک مسلم ویرودھی رخ کی وجہ سے وہ ایک رن نیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جب تک اس سے لاب ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو کنٹینیو کرے گی اور کل کو یدی لگے گا کہ اس رن نیتی سے لاب نہیں ہے تو وہ اس میں بدلاؤ کریں گے مسلم بھی اسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بار سماجوادی پارٹی تھی جو کی چنوٹی دیتی ہوئی لگ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ادھکتر مسلم کا ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ ہو سکتا ہے حصے نے ووٹ کیا سماجوادی پارٹی کے لیے آج مایہ وطی جی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے جیسے ہی پرڈکشن آئے تھے یعنی کی ایکزٹ پولز آئے تھے جس میں کی بھارتی جنتہ پارٹی کی عبود پور ویجے بتائی جا رہی تھی دوبارہ سرکار بننے کی یوگی آدیت ناد جی کے مکھ منترت میں تب ہی سے یہ کہانی شروع ہو گئی تھی اور لگتار بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت میں ایک یوگدان ہے مسلمز کا اور مسلمز کے یوگدان کو بتاتے ہوئے کون لوگ کہہ رہے تھے جو الیکٹرونک ٹی وی پر ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کا کہ الیکٹرونک ٹی وی پر ایک روخی رہتا ہے ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں مسلم ویرودی روخ رہتا ہے وہ کہہ رہے تھے اور آشر کی بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہی والی بات سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں جو کی بھر بھر کے موڈی جی کے ویرود میں باتیں کرتے ہیں ان نے بھی کہنا شروع کر دی کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تھوڑا مسلمز کے ایک سانتھ ووٹ کرنے سے کاؤنٹر پولرائزیشن ہو گیا ہے اور آج بہن مایواتی جی جو کی سماج وادی او سوری بہو جن سماج پارٹی کی سروے سروہ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہم نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہوا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں بہن مایواتی جی اور اس سے ہم سمجھ پائیں گے کہ مول بات کیا ہے ہم نے اپنے چینل پر ہی ایک ویڈیو ڈالا ہے تو اس کو یہاں سویم دیکھ لیتے ہیں آسان رہتا ہے اس طرح سے دیکھنا لیکن میڈیا دوارا اس پرکار کے لگاتار دوس پرچار آدھی کے جانے کے کارن جانے کے کارن بھاجپا کے اکرامک مسلم گروہ دی چنہ پرچار سے مسلم سماج نے ایک طرفہ طور پر سپا کو یہ اپنا بوڑ دے دیا تتہا اس سے پھر باقی بھاجپا ویروڈی ہندو لوگ بھی بہ سپا میں نہیں آئے اب یہی بات باقی میڈیا پر بھی ہے اور جب یہ سبھی لوگ انہوں کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو پھر یوپی کا چناب پرنام کھتے بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا کی ہوا ہے اور اب سمیہ بھی جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سپے بستائیں یہ مجھے تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ لیکن اس سے یہ سپسٹ ہے کہ مسلم سماج کا پورٹ جیدی دلیت سماج کے ساتھ مل جاتا ہے جیسا کی بنگال کے چناؤں میں ٹی ایم سی کے ساتھ مل کر بھاجپا کو دھراسائی کرنے کا چمتکار پرنام دیا تھا تو پھر ویسے ہی پرنام یہاں بھی دھورائے جا سکتے تھے ساتھ یہ لوگ ہمیشہ اس تتھے کو این وقت پر بھول جاتے ہیں کہ کیول بی ایس پی ہی یوپی میں بھاجپا کو ستھا میں آنے سے روک سکتی ہے سپا نہیں ان کی اسی گلت سوچ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ بھاجپا پھر سے ستھا میں واپس یہاں آ گئی ہے اور جیدی یوپی میں تکونا سنگرس ہوا ہوتا جس کی پوری پوری سنبھاگنا بھی تھی تو تب یہاں یوپی کے پرنام بی ایس پی تو یہ بات کہنے کی مقصد یہ تھا کہ ہم یہ لگتار دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مسلم سماج ان چنندہ سماجوں میں سے ہے جو لگ بھگ یہ ویرودی بھی مانیں گے کہ وہ بھلی بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے ووٹ کرتا ہے پر وہ کیول مسلم کو یا مسلم کی پارٹی کو ووٹ نہیں کرتا ہے اس کا پرمان سب سے بڑا ہے کہ اصد الدین اویسی کی پارٹی سو سیٹ پر لڑی یہ دوسری بار انہوں نے چناو لڑا تھا پرنتو ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی دوسرے تیسرے نمبر پر پہ پہنچنے کے لالے پڑ گئے زمانہ تر نہیں بچا پائے تو یہ مسلم سماج اپنی رنانیتی کی حساب سے کرتا ہے جو آج مایہ وطی جی نے کہا یہ کچھ نیا نہیں ہے یہ اس چناو کے جیسے ہی ایکزٹ پول آنا شروع ہوئے تھے یہ بات شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے نہیں کہا کون لوگ کہہ رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پر بول رہے ہیں پارٹی جنتہ پارٹی کے چھوٹے مٹے نیتا بول رہے ہیں اس بات کو کہ کاؤنٹر پولرائیزیشن بھی ہوا ہے یعنی جب مسلم نے ایک ساندھ ووٹ کیا تو اس کے اس کو دیکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر لوگوں میں یا ہندو سماج میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ ووٹ اب ہمیں کرنا چاہیے خاص طور سے جہاں پہ مسلم اچھی سنکھیا میں ہیں اب اس کے پسچات میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور اس میں اور سوشل میڈیا پہ یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ یوٹیوب کے وہ چینل نیوز کے جو موتی جی بھارتی جنتہ پارٹی یوگی جی کو بھر بھر کے مطلب کوسنے پر ہی زندہ ہیں اور انہوں نے پورے وپکچی نیریٹیو کے سپریم بن گئے ہیں انہیں کہنا شروع کیا اور آج بہن مایواتی جی سے بھی سنا اس میں یہ بات اسپشٹ ہونی چاہیے کہ بات ایسی نہیں ہے مسلم نے یقینا ان کے لیے ووٹ کیا ہے تو یہ ایک فکچ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ مسلم بھارتی جنتہ پارٹی سے کے نشانے پر تو رہتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جو پارٹی ہارتی جاتی ہے اس کے نشانے پر اب بہن مایواتی جی نے یہ لوگ ان لوگ ایسا کہا ہے چار بار مکہ منتری رہی ہیں اس میں مسلم کا ووٹ بہت مہت پون رہا ہے جاتب سمودائے جس کی وہ نیتہ ہیں مکہ روپ سے اس کا بیس پرسنٹ کے آس پاس ایسا شیئر بتایا جاتا ہے اس طرح کہ کوئی آنکھڑے سرکار نہیں اکھٹی کرتی ہے جاتی گر جنگرنا نہیں ہوتی ہے جس کے لیے اسی ایس ٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں مایواتی جی نہیں کرتی ہیں دھیان رکھئے گا اور وہ بیس پرسنٹ اتنا کیوں گھٹ گیا دس بارہ پہ آپ آگئے جب آپ کے ساتھ کے لوگوں نے نہیں دیا تو آپ مسلم کو یہ مالہ یہ آروپ یہ پر تیروپ یہ ٹھیک رہا کیوں پوڑ رہے ہیں اسی طرح سے دوسرے سماجوں میں بھی یا دوسرے جو وشلے شک ہیں وہ کہیں اور کچھ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اخلیش یادہ انہیں تو بڑے برہمان سمودائے کو بھی اپنے طرف گلمنائز کرنے کے لیے کیا تھا اس پہ اتنا زور نہیں اس بات پہ ضرور کہا جا رہا ہے تو یہ ایک بات تھی یہ دیکھنی چاہیے مسلمز کو مسلم کو اپنی رننیتی بدلنی ہوگی ایک زبردست چیز آپ کو دکھاتے ہیں امبیٹکر صاحب کی بہت خوبصورت کتاب ہے خوبصورت کتاب اس لیے کہہ رہا ہوں امبیٹکر صاحب کا میں اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ امبیٹکر صاحب راشتری ستنتکتہ کے آندولن میں ان نیتاؤں میں سے رہے جنہوں نے وچار بہت مضبوط بنایا اس کے بعد وہ وچار اتنا مضبوط ہوا کہ آزادی کے بعد وہ چیٹ نہیں جیت پاتے تھے اور آج یہ حالے پچاس سال کے بعد پچاس سال کے اندر ہی اندر کہ اگر کوئی امبیٹکر کا ویرودی ہو تو وہ بھارت میں کہیں نہیں جیت سکتا ہے وہ دبردستے انہوں نے یہ کتاب لکھی پاکستان اور دہ پارٹیشن آف انڈیا کر کے اس کتاب میں بہت اچھے سے انہوں نے مسلمز کی استطیق کو بتایا ہے کہ یہ پارٹیشن کی جو استطیق ہے ہم اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو اچھے سے بنائیں گے مسلمز کے لیے کتنی گھتک ثابت ہونے والی ہے کیونکہ جنہ جنہوں نے مسلم عدیقاروں کے سنرکچن کے لیے ایک آندولن شروع کیا تھا کہ الف سنکھیاک مسلموں کے سنرکچن کی ضرورت ہے اور بعد میں وہ بہت سنکھیاک مسلم جو کی پاکستان جو آج پنجاب ہے اور بنگلہ دیش ایسٹ بنگال پوروی بنگال جو آج بنگلہ دیش ہے ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے آندولن کی ایتی شریع کر دی وہ اس میں انالیسس ہے اس میں کئی بہت اچھی باتیں کہیں ہیں امبیٹگر صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو راجنیتی نہیں آتی ان کے لیے راجنیتی جو ہے وہ صرف مسجد میں جو لیمپ ہوتا تھا اس سمجد میں تیل ڈال دینے مسجد کی چٹائی بچھا دینے تک ہی سیمت ہے اور یہی آج تک حال ہے تیسری ایک مہتپون بات کہی تھی انہوں نے کہ جنہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہندو پورا ایک بلوک کی طرح ہے واسط وقتہ ایسی نہیں ہے واسط وقتہ یہ ہے کہ اگر اس سمجد الگ شبدوں کا اپیوگ کرتے تھے آج کے سندر میں کہوں تو اگر جنہ مسلمانوں کے ساتھ سی ایس ٹی او بی سی ہمیں آج کے سندر میں بول رہا ہوں ان کو ساتھ لے لیں لینے کی راجنیتی کریں تو بھارت میں وہ شاسن کر سکتے ہیں اور یہ بات ملائم سنگھ یادہ اللالو پرساد یادہ نیتیش کمار پشتی منگال میں ممتہ بینر جی کانگریس ان سب کے دوارہ ستہ میں آنے سے ثابت ہوئی بہو جن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی یہ سب کچھ اسی سے تو خیر یہ ایک بات سامنے ضرور لانی تھی کہ یہ مسلمس کو جو ٹھہرایا جا رہا ہے ذمہ دار مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادتی ہے مسلمس بھی اس سے میرا انوما نے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا کافی دن پہلے وہ ویڈیو میں ہم نے جب یہ الیکشن کے صرف پرڈکشن آئے تھے تب ہی ہم نے یہ شیئر کیا تھا جس میں یہ بتانے کی کوشش کری تھی کہ مسلمانوں کے ویوہار میں انوما تہ پریورتن آئے گا اور بہت سمبھو ہے کہ یوگی جی کی جیت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اب یہ دیکھئے یہ ویڈیو ہے آپ اس کو یہ دیکھ پائیں گے اب اپنے آپ کے سکرین پر لاتے ہیں یہ جس میں یوگی عادت ناد جی بیچ میں فوٹو ہے اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یوگی جی کی جیت میں چھپا ہے اویسی کا بھوشے اسد الدین اویسی نے اپنی پارٹی کے مادہم سے لگتار یہ پچھ کیا ہے کہ مسلمان اس بات کو چھوڑیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہارتی ہے کہ نہیں ہارتی ہے ان پارٹیوں کو ووٹ نہ کریں ان کو ووٹ کریں یا مسلم لیڈرز کو ووٹ کریں تاکہ ان کا ایک اپنا راجنیتی اسدتوائے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ کی جاتی ہیں جس میں ریفر کرتے ہیں امپرگاش راجبھر اپنا دل آدھی کی اور جب وہ اتنا پرباہو رکھ سکتے ہیں تو مسلم تو پندرہ بیس پرسنٹ ہیں اتر پردیش میں اتر پردیش میں اتر پردیش کے الگ الگ لیاقوں میں تو ہمارا نمان یہ ہے کہ یہ والی راجنیتی کو اب جگہ ضرور ملے گی کیوں کہ یہ جس طرح سے واتاورن ہو رہا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اندیکھی مطلب لگ بھگ نشانے پر رہنے پر کانگریس کی طرح سوائے اندیکھی عام آدمی پارٹی سماجوادی پارٹی کے دوارہ مسلمز کے پکچوں کا اتنے اسپشت اور مکھر ڈھنگ سے نہ اٹھانا مسلمانوں کو اتنا سب کرنے کے بعد بھی اس طرح کی اولاہنا دھیلنا اس طرف اویسی کی طرف دھکے لے گا جو میری نظر میں بالکل ٹھیک نہیں ہے بھارت کے لیے مسلمز کو ہمیشہ کی طرح اپنی دھرم نرپیک سراجنیتی کو ہی جاری رکھنے کے پریاس کرنا چاہئے پرانتو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جو لوگتانترک روپ سے سمبھاو ہے جو ویدھانے کے جو اس دیش کے ویرود نہیں ہے وہ سب راجنیتی سب کریں گے سب کر رہے ہیں سو تھانکیو ویری مچ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریے شیئر کریے اور اپنے فیڈبیک سے ہمیں نوازیے یہ امبیٹکر صاحب کی کتاب پہ ایک ویڈیو بنانے کی بنتی ہے بنائیں گے جلدی تھانکیو ویری مچ با بای ٹیک کیر سی یو